واہ بی جے پی واہ کمال کر دیا آپ نے تو آپ نے میر جتا لیا چنڈی گڑ کا وہ بھی پوری طریقے سے فرضی وارہ کر کے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے اور سپریم کورٹ نے بی جے پی کو اتنی کڑی پھٹکار لگائی ہے کہ اگر بی جے پی کے اندر ذرہ برابر بھی شرم ہوگا حیاء ہوگی تو بی جے پی انیل مسی جو ریٹرننگ آفیسر تھا جس نے پوری گھپلے بازی کی تھی اس کو نہ صرف ایک کی پارٹی سے ایکسپل کرے گی بلکہ اس کے خلاف خود بھی ایکشن لینے کے لیے کہے گی لیکن ظاہر ہے کہ بی جے پی کا چریتر ایسا نہیں ہے دوستو یہ بات ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پانچ فروری دوہزار چوبیس کو سپریم کورٹ نے چنڈی گڑ میر کو لے کر کے ٹھپڑنے کی ہے وہ اپنے آپ میں ایک اتحاسک بات ہے پوری کہانی کچھ یوں ہے کہ بیتے تیس چنوری سن دوہزار چوبیس کو چنڈی گڑ میر کے چناؤں میں ٹوٹل چھتیس فوٹس پڑے اور ان چھتیس ف بہومت کی بات کریں تو انیس بہومت کا آنکڑا جا کر کے بنتا ہے لیکن اس میں آم آدمی پارٹی اور کانگریس دونوں گڑ بندند میں تھے تو دونوں کو ملا کر کے ان کے بیس پارشت بنتے ہیں آم آدمی پارٹی کے تیرہ اور کانگریس کے ساتھ لیکن بی جے پی کے صرف چودہ رہ جاتے ہیں تو اب ایسی صورت میں بہومت کا جو آنکڑا تھا وہ نائنٹین تھا اور یہ لوگ ٹوئنٹی پہنچ جاتے ہیں تو آلٹی میٹلی جو آم آدمی پارٹی اور کانگریس کے جوائن میئر کینڈ بلکل اس کے اُلٹا بی جے پی کے کیول چودہ پارشا تھے لیکن اس کے باوجود بی جے پی کے منوز سونکر وہ میئر بن جاتے ہیں اور میئر بنتے کیسے ہیں وہی پوری کہانی ہوئی ہے وہی پوری گھپلے بازی ہوئی ہے ریٹرنگ آفیسر دوارہ ریٹرنگ آفیسر انیل مسیح انہوں نے جس طریقے سے ان چھتیس متوں میں سے آٹھ متوں کے ساتھ گھٹالے کیا گھپلے بازی کی وہ اپنے آپ میں ایک اتحاظ بن گیا کیونکہ یہ سب کچھ ہوا وہ کیامرے کی نظر میں ہوا ی یعنی صاف صاف کیامرہ چل رہا تھا سب کچھ کیامرے کی نگرانی میں آپ یوں کہہ لیے کہ یہ جو لوٹ ہوئی ووٹوں کی یا چنڈگاڑ کے میئر پت کی وہ بلکل دن دھاڑے ہوئی ہے ہوا یوں کہ جب تیس جنوری کو چنڈگاڑ میئر الیکشن کے کاؤنٹنگ کی بات تھی اور اس دوران کل چھتیس متوں کو جب گننے کی باری آئی تھی تو ریٹرنگ آفیسر جو انیل مسیح تھے وہ ان کو اس پر ایک سائن کرنا تھا بائیں طرف تو سائن کرتے چلے جاتے تھے لیکن انہوں نے اسی بیچ سائن کرتے ہوئے ہی کل آٹھ پرچیوں پر ایسے قلم چلا دیا جو کہ وہ انویلڈ ہو گئے اور ایسا نیم ہے کہ اگر بائیلٹ پیپر پر کوئی نشان ہوتا ہے یا وہ پھٹا ہوا ہوتا ہے یا اس پر کوئی سائن ہوتا ہے یا اس رنگ کے کلر کے علاوہ کوئی دوسرا کلر ہوتا ہے تو اس کو انویلڈ یعنی امانی قرار دے دیا جاتا ہے اور اسی معاملے میں یہی ہوا کہ کل چھتیس مت پتر تھے اور مت پتروں میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ بیس مت پتر تھے وہ کانگریس عام آدمی پارٹی کے دونوں کے ملا کر کے اب ایسے صورت میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے ان دونوں کے آٹھ مت پتروں کو انویلڈ قرار دے دیا گیا اور انہوں نے کیسے کیا کہ جب وہ سائن کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ ان آٹھ مت پتروں پر انہوں نے کچھ چن لگا دیا یا ادھر ادھر کچھ لکھ دیا کچھ ایسے تاکہ جو انویلڈ ہونی کی جو بات ہے وہ اس پر لاغو ہو جائے اور یہ مت پتر انویلڈ قرار دے دیا جائے اور وہی ہوا یعنی یوں کہ لیجے کہ چالیس فیصد متوں کو انویلڈ قرار دے دیا گیا اور بچے کیول اور کیول بارہ اور جیتنے کے لیے چاہیے تھا انیس اب ایسے صورت میں بی جے پی کے پاس آنکڑا پہنچ جاتا ہے کیونکہ بی جے پی کل ملا کر کے ان کے پاس چودہ تھے اور اگر بہومت کے آنکڑا دیکھیں آٹھ کو انویلڈ کرنے کے بعد تو سیدھے اٹھائیس کا یہ آدھا کریں گے تو چودہ بنتا ہے اور ایک اور ملا دیجے تو پندرہ کل ملا کر کے پندرہ بنتا ہے بی جے کی پیدا چودہ تھے اور دو اور ان نے ملا کر کے کل سولہ یعنی یوں کہ لیجے کہ بی جے پی کا میر آسانی کے ساتھ منو سونکر جیت جاتا ہے یعنی کل دیب سنگھ جن کو آسانی کے ساتھ جیتنا چاہیے تھا وہ ہار گئے اور جو جیت نہیں سکتے تھے وہ آسانی کے ساتھ جیت گئے اور جیسے ہی جیتے انانسمنٹ کر دیا گیا اور اس انانسمنٹ کرنے کے بعد پوراں وہ میر کی کرسی پر ایسے دوڑ کے بیٹھ گئے مانو کہ وہ کرسی کو ایسے للچائے ہوئے نظروں سے دیکھ رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے اور جب وہ کرسی پر بیٹھ گئے تو ایسا ڈرامائی طریقے سے جتنے بھی بی جے پی کے پارشت تھے ان کو گھیر لیتے ہیں اور گھیرنے کے بعد وکٹری سائن دکھاتے ہیں مانو کہ انہوں نے سب کچھ فیر طریقے سے جیتا ہو لیکن یہ سب کچھ سارا کرتوت کیامرے میں قید ہو گیا اس کو فورشنٹلی کہیں یا انفورشنٹلی کہیں یہ کیامرے میں جب قید ہو گیا تو اس کو لے کر کے بہت زیادہ ہنگامہ ہوا اور اس بیچ جب یہ مد پتروں کو دکھانے کے بات آئی تو انیل مسی کے ہاتھوں سے چھینہ جھپٹی کے دوران وہ انویلڈ مد پتروں میں سے کچھ مد پتر پھٹ گئے یا پھار دیئے گئے جو بھی بات کہیں بہرحال یہ معاملہ سیدھے سیدھے کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے ہائی کوٹ میں اٹھایا پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ میں لیکن پنجاب اور ہریانہ کے ہائی کوٹ میں اس میں کوئی راحت نہیں دی آم آدمی پارٹی اور کانگریس کو اس نے صاف صاف کہا کہ تین سبتہ کا جواب مانگ لیا ان لوگوں سے یعنی جو کی وپکشی تھے بی جے پی کے لوگ تھے تو زیادہ تین ہفتے کا سمیں بہت لمبا ہوتا ہے اس بیچ میں پورا گیم ہو سکتا تو یہ بات کانگریس اور عام آدمی پارٹی کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے اس لئے انہوں نے فوراں سپریم کورٹ کا رخ کر لیا اور سپریم کورٹ میں جب سنوائی ہوئے تو سپریم کورٹ نے پانچ فروری سن دوہزاد چوبیس کو جو پھٹکار لگائی بی جے پی کے ریٹرننگ آفیسر کو میں بی جے پی کے ریٹرننگ آفیسر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں انیل مسیح کے بارے بھی بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انیل مسیح کون ہیں اور یہ حرکتیں وہ کیوں کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ حرکتیں جو وہ کر رہے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوں گے اوپر سے آدیش آیا ہوگا تب ہی ان کی حمد پڑی اور یہ سب حرکتیں وہ کر رہے تھے تو سپریم کورٹ کے تین ججوں کی بنچ نے اس پر سنوائی کی اور سنوائی کرنے کے بعد میں جو تلخ ٹپڑی کی وہ اپنے آپ میں اتحاسک ہے سننے کے لائق ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈیوائی چنچون کی اگوائی میں تین ججوں کی بنچ جو تھی اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ سب کچھ دیکھ رہا ہے ہم لوگ تنطر کی اس طرح ہتیا کرتے نہیں دیکھ سکتے چناؤ کی پرکریہ کی شدتہ اس دیش کی ایک بڑی طاقت ہے لیکن یہاں یہ کیا ہو گیا ہے اس طرح کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہی اس کے علاوہ اور بھی ٹپڑی کی گئی کہا گیا کہ لوگ تنطر کا مزاگ بنا دیا گیا ہے آپ لوگ تنطر کی ہتیا کر رہے ہیں اور اس آدمی کو سزا ملنی چاہیے انیل مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہو کہا گیا ہے کہ یعنی اس آدمی کو سزا ملنی چاہیے ایسا سپریم کورٹ نے ٹپڑی کی ہے اور ساتھی ساتھ سپریم کورٹ نے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کو بھی لطار لگاتے ہوئے کہا کہ انہیں اس سلسلے میں فیصلہ دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ اس معاملے میں ناکام ثابت ہوئے تو کل ملا کیے کہیں کہ سپریم کورٹ نے بہت تلخ رویہ اپنایا ہے اور اب اگلی سنوائی بارہ فروری کے ہوگی اور اس بارہ فروری میں انیل مسیح ان کو بھی طلب کیا گیا ہے سپریم کورٹ دوارہ خاص بات یہ ہے کہ جو بچاؤ پخش کے وکیل تھے تشار مہتا انہوں نے جو دنیل دی مائلورڈ کہہ کر کے اور کہا کہ مائلورڈ آپ نے تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا ہے تو مائلورڈ دوسرا رخ کیا دیکھیں گے جب ایک ہی تصویر کے رخ میں سب کچھ کلیر صاف صاف شیشے کی طرح صاف ہے تو پھر مائلورڈ کو شاید دوسری تصویر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیمرہ بلکل نظروں کے سامنے تھا اور یہ وقتی انیل مسیح ریٹرننگ آفیسر تھا جب یہ تمام حرکتیں کر رہا ہوتا ہے تو ایک بار کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص کیمرے میں دیکھ رہا ہے اور مت پتر کو خراب کر رہا ہے یعنی سپریم کورٹ نے بہت سخت ٹپڑی کی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ دراصل انیل مسیح یہ بیسکلی ہیں کون یہ بی جے پی کے مائنورٹی سل کے جنرل سیکریٹری رہے ہیں ساتھی یہ بی جے پی کے نامیت پارشک بھی رہے ہیں اور دوہزار پندرہ سے وہ بی جے پی میں ہیں اکٹوبر دوہزار بائیس بی جے پی نے انہیں چنڈی گھڑ نگر نگم میں نام نیت کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ جو بھی ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے پاس پاور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو وقتی ہوتا ہے وہ عام طور پر انڈیپنڈنٹ باڈی کا گورنمنٹ ایمپلائی ہوتا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ جو انیل مسیح صاحب ہیں یہ دراصل بی جے پی کے ممبر ہیں اب ایسے صورت میں آپ ان سے کس طرح کی امید کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر کوئی کسی پارٹی کا صدس ہوگا تو اس کا جھکاؤ الٹیمیٹلی اسی پارٹی کی طرف ہوگا تو اس سے آپ نسپکش چناؤ کی امید کیسے کر سکتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک مزاق سے کم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پور چناؤ آیوکت ایس وائے قریشی نے انڈی ٹی وی سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا خون کھولا تھا جب یہ تمام حرکتیں ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ ایک وقتی جو انڈیپنڈنٹ بارڈی کا ایمپلوائی ہونا چاہیے تھا وہ کسی پارٹی کا ممبر ہے اب ایسی صورت میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اوپر کا آدیش ہوا تھا تب آنیل مسیح نے اس طرح کے حرکت کی ہے یہ تو بلکل جگزاہر ہے لیکن اب تک بی جے پی نے اس پر پوری طریقے سے چپی ساتھ رکھی ہے کوئی بھی پرکلیا نہیں دی ہے دوستو ابھی یہ پورا ٹرینڈ میں رہے گا اور بارہ فروری جو اگلی سنوائی ہوگی سپرم کورٹ میں اس کے بعد جو کچھ بھی فیصلہ آئے گا اس پر ہماری نظر بنی رہے گی باقی آپ لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی میں کھیل ہوتا ہے ابھی تک تو ای وی ایم کو لے کر کے سب لوگ رونا رو رہے ہیں لیکن اب یہاں تو بیلٹ پیپر کو لے کر کے بھی اب سرکشت نہیں ہے کوئی معاملہ دوستو اس پوری گھٹنا پر آپ کو جو بھی سمجھ میں آ رہا ہو کومنٹ بوکس میں لکھ ڈالیے باقی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے یہ ویڈیو اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کو فالو کر لیجے کیونکہ ہم آپ کو جو بھی بڑی گھٹنا ہوتی ہے اس پر کومپریہنسیب طریقے سے نہ کیول یہ کی انفرمیشن دیتے ہیں بلکہ ہم اپنی رائے بھی دیتے ہیں